حضرات السلام علیکم تمام صوبوں میں رابطہ قائم کر رہا ہوں کہ علیہ میں اعزا کو لے کے کیا لاعمل بنایا جائے اس کے لیے مرکزی حکومت اور خاص طور سے مراجع کرام چاہے وہ نجف اشرف عراق میں ہو یا وقب مقدس ایران میں تشریف فرما ہوں ہم ان سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے یہ گزارش ہے ہماری کہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے وہ اعیام اعزا قریب آ رہا ہے اس کے لیے لاعمل ہم کو کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعزا خانے سونے بھی نہ رہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے ازاداری ہو آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ حکومت سے ظلہ انتظامیہ سے ہماری قوم کے بچوں کا ٹکراؤ ہو جائے جو مذہبی جذبات کچھ لوگ اگر سے بھلکا دیں اور ٹکراؤ ہو جائے اس سے ان کے افائی آرس ہو اور جب آیا میں اعزا تمام ہو جائے تو پولیس ان بچوں کو گرفتار کرے ان کا پر مقدمات لگے اور وہ اپنی زمانت کرانے کے واسطے ہی دھر ادھر دھوتے رہیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں لہٰذا اس کے واسطے میں آج آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ گزارش آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کی جانب سے ہے میری ذاتی جانب سے نہیں ہے وہ گزارش یہ ہے کہ جو آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ ایگزیکیٹیف کمیٹی کے یا عدداران یا ممبران ہے وہ اپنے زلہ انتظامیہ کو فورم آزاداری کے لیے لٹر لکھیں کہ محرم شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے واسطے کیا لائے عمل ہے تاکہ کم سے کم آپ کا ایک لٹر ڈسٹرک مجیسٹیٹ کو زلہ پر شاسن کو یا جہاں کمیشنری ہو وہاں کمیشنر کو یا صوبے کے وزیر آلہ یا دوسرے ذمہ داران کو جانا چاہیے تاکہ اگر سے ہم کو پرمیشن نہیں ملے خدا نخواستہ اور ہمیں کوڈ کا رخ افتیار کرنا پڑا اور کوڈ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا تو اس کے واسطے یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے میں چاہوں گا آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا خاص طور سے اپنی ماتنی انجمنوں سے حضرات علماء خطبہ ذاکرین و وائزین سے کہ آپ تمام حضرات اپنے ذلے کے ذمہ داران کے ساتھ میں مل کے انتظامیہ سے فوراں ملے اور خالی زبانی نہیں وربلی نہیں ریٹن ایک تحریر دیں پرمیشن کے واسطے اور انشاءاللہ جیسے ہی انشاءاللہ ایڈوائزری جاری ہوگی آپ کو اطلاع کرتی جائیں نوس desaf disciples کیا تمام ٹھیک تو ٹھیک تو ٹھیک ٹھیک ishop qu read 어� موسیقی